قرآن میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ایک ہی آیات ہے جس میں اللہ نے حضور کو فرمایا اور قرآن میں ایک جگہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا یہ آیات مبارکہ موجود ہے تو مہدیس دہلوی رحمت اللہ نے اس کے بارے میں جو اپنی کتاب دلائل النبوہ میں لکھا ہے آپ نے فرمایا کہ یہاں ہوا الاول ہوا الاخر ہوا الظاہر ہوا الباطل اس سے مراد حضور کی ذات مبارکہ ہے اول و آخر کس نے کہی یہ بات میں نے نہیں کہی شیخ مہدیس دہلوی رحمت اللہ نے لکھا ہے اس بات کو آپ فرما دے اس آیت سے مراد یہ ہے ان دون آیتوں کا ترجمہ تشریح پیش کروں گا آپ کو اور ایک نکتہ بھی پیش کروں ایک سوال پیدا ہوتا ہے سوال کیا ہے کہ یہ آپ اللہ کی حمد و سناتی بیان نہیں کرتے جتنی حضور کی بیان کرتے ہیں اب عیشہ کے بات سے محفل ہو رہی ہے نات پڑھی جا رہی ہے ہم دیکھ پڑھی ناتیں بارا بارا آیات ایک پڑھی حضور کی شام میں اتنے ایک قصے سنا دیئے مقرر میں ختم نبوت پہ ڈڑھ گھنٹا گلہ پھاڑا تو حضور کی بات اتنی زیادہ اور اللہ کی بات اتنی تھی یہ بھی سوال ہے نا سوشل میڈیا آپ بھی دیکھتے ہوں گے یہ سوالات آتے ہیں اللہ کا نام ہے حمید حمد والا آپ یوز کرتے ہیں اللہ تعالی کی اس کی حمد و سنا کی گئی ٹھیک ہے یہ واحد کا سیغہ ہے اس کا مطلب ہے جس کی حمد کی جائے جس کی تاریخ کی جائے الحمد تمام تاریخیں جس کے لیے یا خاص تاریخ جس کے لیے یہاں بھی واحد کا اشارہ ہے ایک حمد ایک مجموعہ خاص حمد کا اللہ تلیہ ہے حمید جس کی تاریخ کی جائے لیکن میرے آقا کا نام اللہ نے جو چنا ہے وہ نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم زور سے بولو سنیوں آج تو اتنا درود پڑھو کہ فرانس کی چیخیں نکل جائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے حضور کا نام کیا رکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربی کا قائدہ ہے عربی کا قائدہ جب کسی چیز پر تجدید آ جائے نا وہ شدت کیلئے ہوتا ہے جب کسی چیز پر تجدید آ جائے وہ کس کیلئے ہوتا ہے شدت کیلئے لفظ محمد کا ترجمہ لفظی طور پر اگر کیا جائے بغیر گرامر کے تو بھی وہ ہے جس کی بہت زیادہ تاریخ کی گئی ہو جب اس پر تجدید آ جائے تو عربی میں یہ جمع میں چلا جاتا ہے دو نہیں تین گناہ بڑھ جاتا ہے شدت جب ہوتی ہے جب کسرت ہو جائے اور کسرت تین گناہ میں ہے عربی میں تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ خود فرما رہا ہے کہ میری تاریخ ساری کائنات مل کر کرے تب بھی میری تاریخ کا حق ادا کوئی کری نہیں سکتا ایک کم میں کروں ایک کم آپ کریں مثال کے طور کے اوپر اگر ایک گھونسہ میں ماروں اور ایک گھونسہ آرمی کا جرنل اور کرنل مارے بڑا فرق ہوگا قوت کا فرق ہوگا نا ایک گھونسہ ایک ہی ہے میں کروں اور ایک کام ملائکہ کریں انبیاء کریں دونوں میں کوئی برابری ہے کوئی برابری ہے ایک کام عام انسان کر رہے ہیں ایک انبیاء اور رسول کر رہے ہیں اس میں کوئی برابری نہیں ہے ایک کام ساری مخلوق کریں اور ایک کام ساری مخلوق کو بنانے والا خالق کرے کیا برابری ہوگی اللہ نے اپنے حبیب کو فرمایا محمد جس کی بار 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 تاریف کی جائے اس ذات تو محمد کہا جاتا ہے اللہ نے تین بار کسرت کے ساتھ نام عطا کیا اگر میری تاریف ایک بار کی جائے تو میرے معبوب اس جگہ تیری تاریف تین بار کی جائے تیرا نامی محمد رکھ دیا گیا جس کی بار بار تاریف کی جائے اور انسان نہیں کر رہا بلکہ خالق کائنات کر رہا تو ہماری تاریف کرنے پر اعتراض کرنے والوں تم نبی کے نام کو سمجھو کہ جن کی بار 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 تاریف کی جائے اس ذات کو محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے اللہ نے فرمایا وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفُ الرَّحِيمُ وَرَوْف بھی ہیں رَحِيم بھی ہیں یہ رعوف نام تو اللہ کا ہے یہ رعیم نام کس کا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم رعیم کس کو کہتے ہیں رعوف کس کو کہتے ہیں اللہ کو اللہ نے یہ دونوں نام نبی کے لئے استعمال فرمائے دوسری آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی چار صفات اول آخر ظاہر باطن معددز دیلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ چاروں صفات حضور کے لئے یہاں استعمال فرمائی ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نام اللہ کے ہیں اول بھی وہ ہے آخر بھی وہ ہے ظاہر بھی وہ ہے باطن بھی وہ ہے رعوف بھی وہ ہے رحیم بھی وہ ہے یہ سارے نام اللہ کے ہیں اللہ یہ نام مصطفیٰ کو کیوں عطا فرمائے مسئلہ سمجھیں ایک پہلے چیف آرمی سٹاف کا جو ٹائٹل ہوئی بیج ہے وہ کوئی پولیس فالہ لگا سکتا ہے ایس ایچ 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 اوڈ ڈی ایس پی کا بیج کوئی سپاہی لگا سکتا ہے نہیں لگا سکتا کیونکہ وہ اس بات کا اہل نہیں ہے کہ اتنا بڑا بیج اٹھا سکے اور ایس ایچ اوڈ جو ڈی ایس پی اس کا پتہ کیسے چلتا ہے اس کے بیج اور سٹارڈ سے پتہ چلتا ہے نا وردی تو سب کی وئی ہے جسم بھی ویسا ہی ہے تونے بھی ان سب کی بڑی ہوتی ہیں وجہ آپ کو پتا ہی ہوتی ہیں لیکن یہ بیجز سے پتا چلتا ہے کہ ایسے چو کون ہیں یہ چھوٹے تونوالا اس سے بڑی تونوالا اس سے بڑا بیجز بھی زیادہ ہیں ٹھیک ہے وجہ آپ سب کو پتا ہے چند ایک نبی کے غلام ہوں گے حلال کھانے والے ایسا سب کو بنا دے ہمیں بھی بنا دے یہ بیجز عام آدمی استعمال نہیں کر سکتا فورسز کا بیجز عام آدمی استعمال نہیں کر سکتا یہ بیجز دیا جا سکتا ہے جو اہل ہو پھر ایک عام آدمی کو چن لیا الیکشن کے ذریعے اس کو کیا بیجز دے دیا وزیرِ آزم صدرِ معظم اب یہ ٹائٹل کوئی اور استعمال نہیں کر سکتا صدر اپنے بعد کسی کو صدر بنا دے اختیارات منتقل کر دے مرضی ہے اس کی لیکن کوئی اور اس کی مرضی کے بغیر اختیار نہیں استعمال کر سکتا اب مثال کے طور کے اوپر آپ کی مسجد میں ایک امام ہے اور ایک ہے خطیب اور ایک ہے میرے جیسا کم علمسہ مقرر صرف کینوں کے نام جب آپ لیں گے نا تو درجہ کا پتہ چلے گا درجہ منصب پتہ چلے گا آپ کہیں جی ایک مقرر تھا ایسی دو چار لفاظیاں کر رہا تھا پتہ چلا بھئی یہ منصب والا نہیں ہے پھر آپ نے نامیا امام تو آپ ایک شخصیت کو پہچانیں گے ان سب میں جو ان کی بات ہو رہی ہے امام کی پھر جب بات ہوگی خطیب تو آپ پہچان جائیں گے ان سب کی بات نہیں ہو رہی ان سے بڑا جو ہے وہ کونے خطیب صاحب کی بات ہو رہی ہے تو ٹائٹل وہ ہوتا ہے جو شخصیت کے وزن کو اٹھاتا ہے شخصیت کو واضح کرتا ہے شخصیت کو ڈیفائن کرتا ہے ٹائٹل اور عوضہ دیا جاتا ہے جب شخصیت بڑی ہونے لگ جائے اور ان عوضوں سے اور نمائع ہو جائے تو پھر نئے نئے القبات لگائے جاتے ہیں مفسرِ قرآن محدثِ دوران مجدد دوران علماء ولیِ کامل فلان فلان غوثِ زمان قدبِ زمان فلان شخصیت کیونکہ شخصیت تھی جو پہلے القبات تھے شخصیت اس سے بڑی ہو گئی ہے تو نئے القبات اس کو عطا کر دیے جاتے ہیں میرے آقا کو اللہ نے دنیا میں بھیجا کہا میں نے انسانوں میں بنا کر من انفسکم تمہارے درمیان میں انسانی لبادے میں بھیجا ہے لیکن اپنی طرح کا نہ سمجھنا اللہ ان پر وحی کرتا ہے یوہا علیہ ان پر وحی اتاری جاتی ہے پھر اپنی طرح نہ سمجھنا یہ بن پردوں کے اللہ کا دیدار کرنے والے عرش پر بلائے جانے والے ہیں انہیں اپنی طرح گمان نہ کرنا یہ اللہ کے دربار میں سفارش کرنے والے ہیں شفاعت کرنے والے ہیں قرآن ان کے سینے پر اترا ہے جنہیں پہار نہ اٹھا سکے جنہیں اسمان برداشت نہ کر سکے انہیں اپنی طرح گمان نہ کرنا یہ محبوب ہیں یہ پیکر نور ہیں یہ سید الانبیاء ہیں سید الرسل ہیں سید الانسان ہیں اس سے بڑھ کر انہیں اپنی طرح نہ گمان کرنا یہ سب سے زیادہ محبوب ہیں جب ان کی شخصیت نمائی ہوتی رہی نمائی ہوتی رہی جلوے دکھتے رہے جب انسان کی اقل و فراست سے بڑے ہو گئے تو اللہ نے فرمایا محبوب تیری ذات کے وزن کو اٹھانے کی ان القابات میں اب جرت نہیں ہے اب میں رب کائنات اپنے القابات تجھے عطا کر رہا ہوں رعوب بھی تُو ہے رحیم بھی تُو ہے اول بھی تُو ہے آخر بھی تُو ہے ظاہر بھی تُو ہے اب باطن بھی تُو ہے تاکہ ساری کائنات کو پتا چل جائے جو القابات دیئے تھے یہ شخصیت اس سے بھی زیادہ نمائی آیا ہے جو پہلے القاب دیئے تھے محبوب ان سے بھی امچا اور بڑا ہے تو مابو اپنے القام میں نے تجھے عطا کر دیئے با خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اس میں کوئی مفر مقر جو یہاں ہو وہاں جا کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں بلغ العلاب کمال ہی کشفت دجاب جمال ہی حسن جمی و خصال ہی سلو علیہ وآلہی وسامی و سلی موتس لیمن کثیرن کثیرن دائیمن ابدا